بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کل ہماری عورتوں کے اندر اور خاتین کے اندر ترہ ترہ کے فیشن چل رہے ہیں اور یہ فیشن اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو جن چیزوں کا پابند بنایا ہے اور جن چیزوں کا احتمام عورت کو کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس کے اندر بھی عورتوں نے فیشن کو داخل کر دیا ہے چنانچہ انہی میں سے ایک چیز ہے برقہ پردہ جس کو کہا جاتا ہے برقے کا مقصد اصل یہ ہے کہ عورت کی جو زیبائش ہے عورت کی جو زیب و زینت ہے وہ پردے کے اندر چھپ جائے اور عورت کی زیبائش عورت کی زیب و زینت صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہو اور اپنے جو محرم ہیں ان کے سامنے ان کو ظاہر کر سکتی ہے لیکن اصل عورت اپنی زیب و زینت اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہے شوہر کے سامنے اس کو ظاہر کر سکتی ہے اور پردے کا جو حکم کیا گیا ہے برقے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عورت ایسا برقہ پہنے کہ اس کا تمام زیب و زینت اس کے اندر چھپ جائے لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتیں برقہ استعمال کر رہی ہیں وہ انتہائی مزین اور نقش و نگار سے لدہ ہوا ہوتا ہے نقش و نگار سے مزین ہوتا ہے اُٹرہ طرح کے ڈیزائن اس برقے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو مردوں کو اپنی طرف دیکھنے پر برانگیختہ کرتے ہیں اس لئے عورت کے لئے ایسا برقہ استعمال کرنا جو نقش و نگار سے مزین ہو جس میں طرح طرح کے ڈیزائن بنے ہوئے ہو جو مردوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دے ایسا برقہ پہننا عورت کے لئے جائز اور درست نہیں ہے عورت ایسا برقہ استعمال کرے جو انتہائی سادہ ہو اور بلکل ڈھیلا ڈھالا ہو جس میں عورت کے جو زنانہ اس کے آزا ہے جو اس کے آزا لباس ہے اور اس کے آزا جو آزائے مستورہ ہیں اس کے نشیب و فراز اس کے جسم کی حیعت اس برقے کے اندر ظاہر نہ ہو جو عورت کے جسم کا نشیب و فراز ہوتا ہے جو ان کے مخصوص آزا ہوتے ہیں ان آزا کی حیعت اس برقے کے اندر ظاہر نہ ہو اتنا ڈھیلہ ڈھالا اور سادہ برقہ عورت کو استعمال کرنا چاہیے عورت کے لیے مزین برقہ جس میں نقش و نگار ہو اور جو زیبائش اور آلائش سے زیب و زینت سے مزین ہو یا اتنا تنگ برقہ اتنا چوست برقہ پہنے کہ جس سے عورت کے جسم کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو حیعت ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو ایسا برقہ پہننا اور نہ پہننا عورت کے لیے برابر ہے ایسا برقہ اگر پہنتی ہے تو وہ نہ پہننے کے برابر ہے کیونکہ عورت برقے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کے جو آزائے مستورہ ہیں اس کے جو جسم کی حیعت ہے جو بناوٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو اور آج کل عورتیں بلکل فٹنگ کا برقہ پہنتی ہیں بلکل چوست برقہ پہنتی ہے جس میں اس کے آزائے بلکل ہر طرح سے ظاہر ہوتے ہیں یہ بلکل ناجائز ہے دار علم دیوبند کا اس کے تعلق سے فتوہ بھی ہے کہ ایسا برقہ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے ایسا برقہ اگر عورت پہنتی ہے جو مردوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے یا ایسا مزین وہ برقہ ہوتا ہے نقش و نگار سے بنا ہوا فیشن کا برقہ اگر ہے تو ایسا برقہ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس میں عورت کا پردہ نہیں ہے پردہ عورت کا وہ ہے کہ جو مرد کی نگاہ کو نیچے کرنے پر مجبور کر دے جب عورت بلکل سادہ لباس پہنے گی بلکل ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے گی اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گی تو مردوں کی نگاہ خود بخود اس کو دیکھ کر نیچی ہو جائے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے اندر عورت کی حفاظت رکھی ہے اور پردہ ایسا ہونا چاہیے جو شرعی پردہ ہے جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے اس لئے نقش و نگار والا مرقہ پہنے عورت کے لئے جائز اور درست نہیں ہے فقد واللہ خوال